اسلام علیکم آج کی جو ویڈیو ہے اس میں بہت زبردست آپ کو ڈیزائننگ دیکھنے کو ملے گی اور صرف ڈیزائننگ ہی نہیں جو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ کو ان میں سے کچھ پسند آ رہا ہو اگر آپ نے خود سٹیچ کرنا ہو تو یہ سب میں نے خود سٹیچ کیے ہیں ہر ایک کی ویڈیو میں نے دیٹیل سے آلیڈی اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ میرے چینل پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے ان میں سے سٹیچ کرنا ہو اور بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ میں نے سب کچھ شیئر کیا ہے تو چلے میں آپ کو سٹیپ با سٹیپ ان کو کھول کے ڈیٹیل سے دکھا دیتی ہوں ساری ڈیزائننگ کے کس طرح سے یہ بنے ہیں فیبریک کون سا اور میں نے کہاں سے لیے تھے سب سے پہلے جو میرے پاس یہ والا سوٹ ہے یہ میں نے سنگل شرٹ لی تھی سفائر سے یہ خدر کی ہے مجندہ اس کا کلر ہے اور بہت زبردست اس کو میں نے کرتے سٹائل میں سلائی کیا ہے یہ سٹریٹ کرتے میں آ جاتا ہے باکس پلیٹ کے ساتھ راؤنڈ نیک ہے اس کا اور سینٹر میں میں نے سلٹ چھوڑا ہے مگزی نکالی تھی میں نے بارڈر کی اور یہ جو آپ ڈیزائننگ دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی سائٹ پہ یہ میں نے جو وول ہوتی ہے اس کو ٹائی کیا تھا تلے کے ساتھ اور پھر اس کو میں نے اوپر اس کے رکے فکس کیا ہے ایک سائٹ میں نے چھوٹی لی ہے اور ایک تھوڑی سی بڑی لی ہے بازو جو اس کے ہیں وہ سکوئر میں میں نے لگائے ہیں جو پروپر کمیز کی کٹنگ ہوتی ہے ویسے نہیں ہے سکوئر میں اس کے دونوں بازو ہیں یہاں پہ باکس پلیٹ میں نے ڈالا ہوا تھا اور اس کے اوپر پھر میں نے ڈیفرنٹ کلر کا دھاگا یوز کیا ہے تاکہ یہ سلائی جو ہے نا تھوڑی سی انہینس ہو جائے تو یہ دکھنے میں پیاری لگے باکس پلیٹ کی وجہ سے اس کا جو دامن ہے نا اسے آپ کو کھلا دیکھنے کو ملے گا کیونکہ باکس پلیٹ میں تقریباً ایک انچ کپڑا میں نے کور کیا ہے ایک سائٹ پہ اور ایک انچ میں نے دوسری سائٹ پہ کور کیا ہے اور اس کا جو دامن نیچے سے وہ تھوڑا سا راؤنڈ میں آ جاتا ہے راؤنڈ اس کے کنارے راؤنڈ نہیں ہے لیکن اس کا جو دامن ہے نا تھوڑا سا نیچے سے وہ تھوڑا سا بڑا ہے اور سائٹ تھوڑی سی انچی ہے اس طرح سے راؤنڈ میں ہی آ جاتا ہے اور جو اس کے چاک ہے وہاں پہ میں نے بارڈر کی باریک لیئر جانب وہ لگائی ہوئی ہے اوپر رکھ کے سلیوز میں نے بلکل سٹریٹ نہیں لیے کیونکہ یہ سکوائر سلیوز ہیں تو وہ سٹریٹ ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں لیکن کیونکہ ونٹر ہیں اور بہت کھلے سلیوز ونٹر میں اچھے نہیں لگتے اس لیے میں نے تھوڑا سا آگے سے ان کو تنگ کر دیا بیک بھی اس کی سیم فرنٹ جیسی ہے دونوں طرف میں نے باکس پلیئر چینل وہ ڈالے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اور ویسے ہی دامن ہے جیسے فرنٹ کا تھا بہت ہی پیارا یہ سٹائل ہے اور اس کی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے ایزی کٹنگ اور سٹیچنگ لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گی اگر آپ نے یہ ویڈیو پہلے نہیں دیکھی تو آپ لازمی دیکھی گا ٹراؤزر اس کے ساتھ میں نے خدر کا یہ گلامت کا ریڈی میٹ ٹراؤزر ہی ہے یہی کیری کیا تھا بہت زبردست اس کے ساتھ لگ رہا تھا کیونکہ یہ کھلے سٹائل میں شرط تھی اس کے ساتھ جو ٹراؤزر تھا وہ بھی سٹریٹ آتا ہے یعنی کہ باکس ٹراؤزر جو ہے وہ کہہ لیں یا سٹریٹ کھلے پانچے والا ٹراؤزر اس کے ساتھ زیادہ پیارے لگے گا اس کا جو نیچے والا ہی سائے وہ کڑھائی والا ہے اس کے ساتھ میں جنڈے کے ساتھ آلویز زیادہ پیارے لگتا ہے بجائے اس کی کہ ہم بلیک ٹراؤزر یوز کرتے اس کے بعد جو نیکسٹ میرے پاس یہ والا سوٹ ہے یہ جو شرط ہے یہ بھی سفائر کی ہے اور کیمبرک کی ہے اس کی ڈیٹیل ویڈیو بھی میں نے شیئر کی ہوئی ہے اگر آپ نے اس طرح سے بنانا ہے تو آپ ویڈیو دیکھ کے اس کو کاپی کر سکتے ہیں ڈیٹیل میں آپ کو یہاں بھی بتا سکتی ہوں سب سے پہلے اس کا جو نیک ہے نا بہت پیارا اس کا نیک ہے یہ نیک جو ہے انگرکھا سٹائل میں آ جاتا ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں میں نے بلیک اپرا یوز کیا ہے نیک کے اوپر اور اس کے اوپر میں نے پنک کرر کا دھاغہ یوز کر کے سلائنیاں لگائی ہوں ہیں تاکہ تھوڑا سا وہ نظر آئے ڈیفرنٹ ہو جائے اور اس کی جو سائیڈز ہیں نا اور یہ والی جو اندر والی سائیڈ ہے وہاں پہ میں نے زگ زگ ڈوری جو ہےنا وہ استعمال کی ہوئی ہے اور پھر یہ نیک جو ہےنا اس کو بنایا ہے اب اگر اس کا یہ والا حصہ آ جائے تو یہاں پہ پلیٹس ڈالے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے پلیٹس ڈالے ہیں اور یہ جسٹ فرنٹ پہ ہیں بیک پہ نہیں ہیں یعنی کہ جو فرنٹ ہے شیٹ کا وہ زیادہ آپ کو چھوڑا دیکھنے کو ملے گا اور جو بیک ہے جتنی نارمل ہماری کمیز ہوتی ہے اتنی ہی بیک ہے اس سے زیادہ نہیں ہے یہاں پہ میں نے آپ کو کھول کے بھی دکھایا کہ فرنٹ چھوڑا سا بڑا ہے اور بیک چھوٹی ہے دامن پہ میں نے بورڈر لگایا ہوا ہے اوپر رکھ کے جو کہ اسی شیٹ کا تھا اور جو اس کے چوک ہیں ان کو میں نے جسٹر پائی کی ہوئی ہے اور کچھ نہیں کیا تو یہ تھوڑی سے لانگ سٹائل میں ہے زیادہ شوٹ نہیں ہے اس کے سلیوز بھی بلکل سمپل ہیں بورڈر رکھ کے میں نے اوپر اس کو تسلائی کر دیا یہ بھی بہت ہی ڈیسن سا بہت ہی خوبصور سا ڈیزائن ہے اور یہ اس کی بیک ہے فٹنگ والا ہے کیونکہ جہاں تک آپ کا پلیٹس آتے ہیں نا وہاں تک یہ اوپر سے فٹنگ میں ہی آئے گا اور نیچے سے یہ آئے گا تھوڑا سا لوس ٹائل میں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے ساتھ آپ چاہیں تو کوئی لگن وگرہ بھی پہن سکتی ہیں جو آپ کو پسند آئے وہ بھی آپ پہن سکتے ہیں ٹراؤزر شلوار اس کے ساتھ سب کچھ سوٹ کر جائے گا کیونکہ جب میں نے یہ سٹیچ کیا تھا مجھے کافی کومنٹس آئے تھے کہ اس کے ساتھ کیا کیری کرنا ہے کیا اس کے ساتھ پہنا ہوا زیادہ پیارہ لگے گا اس کے ساتھ سب کچھ ہی پیارہ لگے گا تو یہ لگن کے ساتھ بھی بہت پیارہ لگے گا لیکن میں یہاں پہ آپ کو ایک شلوار دکھاتی ہوں جو کہ کھڑی شلوار یہ میں نے بنائی ہے پہلے اس کی ویڈیو میں نے کافی پرانی آئیے لیکن جو بلیک اور وائٹ ٹراؤزرز ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس پڑے ہوتے ہیں اور وہ ہر سوٹ کے ساتھ آپ کیری کر سکتے ہیں اس کا پانچہ سٹائل جو ہے نا زبردست ہے بہت ہی پیارا اس کا پانچہ ہے جو کہ میں نے جوئنٹ لیج کے ساتھ بنایا ہے اور اس کے پانچے جو ہے نا پروپر جیسے سلائیوں والے ہوتے ہیں وہ سلائیاں لگائی ہوئی ہیں تقریباً دس بارہ سلائیاں میں نے نیچے پانچے پہ لگائی ہیں اور اوپر اس کے سیڈی لیج جو ہے نا وہ اٹیچ میں نے کی ہے تو یہ بہت پیارا ٹراؤزر ہے اور اس سوٹ کے ساتھ بھی بہت پیارا لگی گا تو یہاں پہ میں نے سیم ہی لیا ہے میچنگ بلیک ابھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پہ تو لگی ہاتھ سبسکرائب بھی کر لیں تو یہاں سے آپ سکرین شوٹ لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن ان کی دیٹیل ویڈیو آلریڈی میں نے شیئر کی ہوئی ہے سٹیپ با سٹیپ میں نے آپ کے ساتھ سب کچھ سلائی کر کے بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کتنا کتنا فیبرک لینا ہے کہاں سے ریزائننگ کیسے کرنی ہے ایچ ان ایوریسنگ میں نے شیئر کی ہوئی اپنی چینل پہ آلریڈی ابھی یہ جو میرے پاس سوٹ ہے یہ جو شیٹ تھی یہ میں نے لی تھی ایڈن روب سے اور یہ کارٹن سارٹن کی شیٹ ہے اور بہت پیاری شیٹ ہے یہ اس شیٹ کے نیک کی سلیوز کی اور دامن کی ویڈیو میں نے شیئر کی ہوئی ہے اگر آپ کو ان میں سے کچھ بھی بنا نہ ہو تو آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گی ابھی اس کا نیک ویسے تو راؤنڈ ہے لیکن میں نے جو ویڈیو بنائی تھی نیک کی وہ بیک نیک کی وجہ سے بنائی تھی کیونکہ بیک نیک جو ہے وہ بکرم کے ساتھ بنا ہوا ہے اور وہ گمسلائی کے ساتھ ہے اگر آپ نے وہ بنانا ہو اوپر سے سارا سیمپل ہے فٹنگ والا میں نے کمیز جو ہے وہ بنایا ہے اور اس کا دامن جو ہے اس پر میں نے تھوڑی سی ڈزائننگ کی ہے اسی شیٹ کے پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ میں نے ڈزائننگ کی تھی پہلے کٹور کے کیا تھا پروپر اور اس کے نیچے کپڑا لگا کے میں نے فولڈ کر دیا تھا اس کے نیچے پھر سے میں نے یہ جو وائٹ کلر کا آپ کپڑا دیکھ رہے ہیں یہ رفلی ترچہ میں نے کٹا تھا اور اس کے اوپر میں نے انکر کا تھرڈ جو ہے وہ یوز کیا تھا پنک کلر میں یا اورنج کلر میں اور اس کے اوپر پھر میں نے اس کو فکس کیا تھا تو یہ رفلی بنا ہوا ہے اس کی سائر جو ہے نا وہ فولڈ نہیں ہے اس کے آپ کو دکھنے میں ایسا لگے گا دہاگے نظر آ رہے ہیں تو یہی اس کی خوبصورت ہے کہ اس کے جو دہاگے ہوتے ہیں رفلی وہ نظر آئیں گے تو یہ بہت پیارا لگے گا ابھی اس کے جو سلیوز ہیں وہ لوپس والے ہیں اور بٹنز والے ہیں لیکن وہ جو فٹنگ کی سلائی ہوتی ہے وہاں پہ نہیں ہے جو اوپر بازو کے ہوتا ہے نا سینٹر والا حصہ اس کے اوپر میں نے لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں سارے کھل جاتے ہیں وائٹ لوپس میں نے یوز کی ہیں اور وائٹ ہی بٹنز میں نے یوز کی ہیں کیونکہ اس کے ساتھ کنٹراز جو تھا نا وہ وائٹ ہی تھا تو یہاں پہ سیم اتنے پیارے نہیں لگنے تھے جتنے کنٹرازٹ میں اچھے لگنے تھے پہننے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح سے لگے گا یہاں پہ چھوٹا سا ایک کٹ بھی آ جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر بٹن جو ہے وہ لگتے ہیں بیک اس کی بلکل سمپل ہے اور چاک پہ جسٹ میں نے فرنٹ پہ ہی لگائی ہوئی تھی لیس اور باقی سارے پہ پلٹا میں نے لگایا ہوا ہے اورنج کلر میں اورنج کلر اس کے ساتھ ہی دیا ہوا تھا ایکسٹران میں فیبرک جو تھا پلین اورنج میں وہ دیا ہوا تھا تو وہ میں نے یوز کر لیا ہے تھوڑی سی ڈزائننگ کے لیے تو یہ شیٹ بھی بہت پیاری ہے ویسے تو یہ کٹن سٹن کی ہے اور اس کے ساتھ مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ ٹراؤزر جو ہے وہ کس فیبرک کا ہونا چاہیے تو پھر میرے پاس پڑا ہوا تھا کیمبرک کا ٹراؤزر تھا وائٹ کلر میں وہ پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ ہی پہن لوں گی اور ویسے بھی یہ لمبک میز ہے اور اس کے ساتھ یہ ٹراؤزر ہی ٹھیک لگنا تھا ویسے سٹریٹ میں بھی کافی اچھا لگتا ہے کھلے پانچوں والا ہوا اگر آپ کی لانگ شیٹ ہے لیکن میرے پاس یہ ہی اس ٹام آویلبل تھا تو پھر میں نے یہ ہی لے لیا اس کے نیچے لیس لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر تھری پنٹکس ہیں پھر جوائنٹ لیس ہے اور پھر یہ دیکھیں جو پلیٹس ہیں فولڈنگ والے وہ ہیں اس کے اوپر پھر سے جوائنٹ لیس ہے اور پھر سے اس کے اوپر تھری پنٹکس ہیں اور اس طرح سے سارا جو یہ پیٹرن ہے ٹراؤزر کا وہ بنا ہوا ہے اور بہت بیارہ سا یہ والا بھی ڈزائن ہے ویڈیو آپ کو ہر ایک ہی میرے چینل پر مل جائے گی تو یہ سور بھی بہت پیارہ ہے ابھی میں آپ کو یہ والے دکھاتی ہوں یہ لوکل میں نے لیے تھے تقریباً 1500 کا یہ ٹو پیس تھا اور سب سے پہلے یہ میں نے چیک والا بنایا تھا گرین ایک تو یہ اوپن سٹائل میں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو نیک ہے اس کی جو بین ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے تو یہ پہلے میں نے اوپن میں بنائی تھی اور پھر میں نے اس کو اوپن کے بغیر جو پلین ہماری کرتی ہوتی ہے اس پہ بنایا ہے اس کا جو نیک ہے یعنی کہ بین سٹائل میں ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی ہے اور بہت پیارہ بھی ہے ڈیسنٹ بھی بہت لگتا ہے تو اس کی ویڈیو میں نے شیئر کی ہوئی ہے اس کو بلٹ اپ کالر کہتے ہیں تو یہ میں نے بنائی تھی اور یہ دیکھیں یہ سارا میں نے ترپائی کیا ہوا ہے اور جو اس کی اوپن سائر تھی وہاں پہ میں نے بٹن لگائے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ کلر میں اس کے اوپر رکھے یہ دیکھیں ان کو فکس کر دیا ہے یہاں پہ کوئی بھی میں نے کاج وگرہ نہیں کیے لیکن اس کو میں نے فکس گلو کے ساتھ کیا ہے کیونکہ اگر آپ اوپن شیئر میں توڑا سا گیپ دیتے ہیں تو پہننے کے بعد وہ فٹنگ میں ہو تو کھلنا شروع ہو جاتی ہے اس لئے میں نے ان کو فکس کر لیا ہے گلو کے ساتھ فیبرک گلو میں نے یہاں پہ یوز کیا تھا اس کی بیک جو ہے وہ بلکل سمپل ہے جسٹ یہ اوپن ہے فرنٹ سے اور اس کے نیک کی میں نے ڈیزائننگ کرنی تھی اور بہت ہی یہ ڈیسینٹ ہے بہت پیارا لگتا ہے اس کے ساتھ جو ٹراؤزر ہے کمیز کا آپ چیک دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بڑا ہے اور ٹراؤزر کا جو چیک ہے وہ کافی چھوٹا ہے اس کا جو پانچہ ہے تقریباً ایٹ انچز تک میں نے پانچہ رکھا تھا تھوڑا سا کھلے سٹائل میں ہے یہ والا سمپل ٹراؤزر ہے جسٹ میں نے یہاں پہ کٹ بنا کے اس کے اوپر پھر سے وہ بٹن جیسا کہ شرٹ کے اوپر لگے ہوئے ہیں وہ لگایا ہے لیکن کنٹراسٹ میں بٹن میں نے یوز نہیں کیا کیونکہ یہ خود ہی بٹن بنانے تھے تو اس لئے ٹراؤزر کا کپڑا ہی میں نے یوز کر کے بٹن بنا کے اور اس کے اوپر میں نے فکس کر دیا تو یہ کپڑا تھوڑا سا لچک والا ہے تو بہت پیارا لگے گا اس ٹائل میں یہ دیکھیں چھوٹا سا کٹ ہے تقریباً ٹو انچز کا کٹ میں نے دیا ہے اور اس کے اوپر میں نے بٹن لگا دیا ہے سیم اسی کلر میں جس کلر کا ٹراؤزر ہے اور میں نے اس کو کنٹراسٹ میں یوز نہیں کیا اگر آپ چاہیں تو کنٹراسٹ میں ٹراؤزر کے اوپر بھی یوز کر سکتے ہیں جس طرح سے میں نے شرٹ کے اوپر یوز کیا ہے اس کے بعد پھر میں نے یہ والا بنایا تھا جو کہ اوپن نہیں ہے لیکن جو کولر کا سٹائل ہے نیک کا سٹائل ہے وہ سیم ہی ہے وہ وی سٹائل میں تھا اور یہ جیسے کہ وہ ہانڈی شیپ ہوتی تھوڑی سی اس سٹائل میں ہے جیسے کہ ڈراؤپ شیپ ہوتی ہے یہاں پہ میں نے یہ دیکھیں وہ شیپ دی ہے یہ ڈراؤپ شیپ بھی آ جاتی ہے اور ہانڈی شیپ بھی آ جاتی ہے اور ایک سائٹ پہ میں نے بٹل لگایا ہے ایک سائٹ پہ میں نے لوپ لگائی ہے اگر آپ کو بند بھی کرنا پڑے تو آپ کر سکتے ہیں یہ بھی فٹنگ میں ہے کمیز اس کے بلکل سیمپل ہے میں نے کوئی ڈیزائننگ نہیں کی کیونکہ اس کے اوپر یہ جو آپ کو چھوٹ چھوٹی نظر آ رہی ہے یہ ایمبرائیڈری ہے یہ پرنٹ نہیں ہے تو اس لئے پھر میں نے یہاں پہ کوئی ڈیزائننگ نہیں کی اور جسٹ اس کے دامن پہ میں نے پلٹا لگایا ہوا ہے بلک کلر میں جو کہ اس کے ٹراؤزر کا تھا سلیوز اس کے فل نہیں بنے یہ بھی تھوڑے سے تھری کورٹر میں ہی آ جاتے ہیں یہ بھی سیم اتسی پرائس میں ہے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا تھا تقریبا ہی 1500 کا میں نے ٹو پیس لیا تھا لوکل شاپ سے اس کی جو کولر ہوتی ہے وہ بیکس تھوڑی سی اوپر ہوتی ہے اور اس کے ایکسٹرا جوڑ نہیں لگا ہوا ہوتا وہ اسی اکمیز میں سے نکلتی ہے جو کہ آپ نے ابھی کٹنگ کی ہوتی ہے ایکسٹرا کپڑا آپ کو نہیں لگانا پڑتا کولر کو ہائی کرنے کے لئے اس لئے یہ زیادہ پیاری لگتی ہے اس کی ویڈیو بھی یہاں اوپن میں بنانی ہو تو آپ ویڈیو چاہنا وہ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ٹراؤزر ہے اس کا پانچہ بھی تقریبا میں نے سات سے اوپر رکھا ہے سیون انچز تھوڑا سا بڑا پانچہ ہے اور اس کے میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے اس کے سینٹر میں جوئنٹ لیس چاہ تھوڑی سی چوڑی وہ دی ہے اور اس کے نیچے بھی ٹو پنٹکس ڈالے ہیں اور اس کے اوپر بھی میں نے ٹو پنٹکس وہ ڈال کے تو پھر میں نے اندر ایکسٹر کپڑا لگا دیا ہے تاکہ جو اس کی جوئنٹ لیس تھی وہ یہاں پہ نظر نہ آئے وہ بند کر دیا میں نے لیکن دکھنے میں آپ کو لگے گا کہ یہاں پہ کوئی ڈیزائننگ ہوئی ہے تو یہ اس طرح سے اس کا ٹراؤزر ہے اور یہ تھا میری آج کی ڈیزائننگ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیر ساری دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ